چلیے بڑھتے آنکہ حسن نصر اللہ کو ختم کرنے کے بعد بھی اسرائیل نے جنگ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے میڈیلی سے خبر بتا رہے ہیں کل سے اب تک اسرائیل کی سنانے لبنان پر کئی حملے بولے ہیں ادھر حجب اللہ نے بھی بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور ایران اور یمن نے انجام بھگتنے کی چیتاونی اسرائیل کو دی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل اور حجب اللہ کی جنگ کہاں جا کر تھمیں گی حجب اللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت کے بعد بھی نہیں رکھے اسرائیل کے حملے دن کے اجالے میں لبنان پر گری اسرائیل کی مسائل رات میں بھی جاری رہ اسرائیل کا لبنان پر حملہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد حجب اللہ اور رنان کے لیے آگے کا راستہ کیا ہے حجب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کی بات گئی ہے تو اسرائیل کا لبنان پر حملہ جاری ہے اسرائیل اور حجب اللہ کے بیٹ جاری جنگ میں آگے کیا ہوگا یہ تین بڑے اور بنیادی فیصلوں پر ٹکا ہے پہلا اب حجب اللہ کیا کرے گا دوسرا ایران کیا کرے گا اور دیسرا اور سب سے بڑا اسرائیل کیا کرے گا اسرائیل اپنے سب سے قریبی امریکہ اور دوسرے سہیوگی دیشوں کے یودو رام کے پرستاب کو درکنار کر اپنا ارادہ ساف کر چکا ہے لیکن اسرائیل اور امریکہ کے بیچ اندر کھانے کیا پلان ہو رہا ہے اس کی ساف تصفیر ابھی دنیا کے سامنے نہیں ہے نصر اللہ کے خاتمے کے بعد بھی اسرائیل نے ہزباللہ پر اپنا حملہ جاری رکھنے کا فیصلہ لیا ہے آئیڈی ایف نے ساف کر دیا ہے کہ اس کی حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک ہزباللہ کی طرف سے مسائل حملوں کا خطرہ دور نہیں ہو جاتا ہزباللہ نے ساف کر دیا ہے کہ وہ سرینڈر نہیں کرے گا مطلب یہ کہ اگر اسرائیل کو ہزباللہ کی حملوں کے خطرے کو دور کرنا ہے تو اسے لیمنار میں زمین پر اپنی سینہ اتارنی ہوگی لیکن زمین پر جنگ لڑنا اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ یہ بات گازہ اور ہماس کی نہیں ہے دو اجار چھے میں لیبنان میں اسرائیل اور ہزباللہ میں آخری سیدھی جنگ ہوئی تھی لیکن ہزباللہ نے پچھلے یوت کے ختم ہونے کے بعد اٹھارہ سال تاکہ ایک بڑا سمیں وار ایکسرسائز میں بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی سینہ ایڈی ایف کے لیے لیبنان میں گھسنا آسان ہو سکتا ہے لیکن گازہ کے مقابلے وہاں سے نکلنے میں مہینوں لگ سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ سنگرش میں ہزباللہ کو بڑا نقصان چھیلنا پڑا ہے ہزباللہ کے ایک کے بعد ایک ٹاپ کمانڈر مارے گئے ہیں پچھلے دنوں پیزر اور واکی ٹاکی دھماکوں نے بھی اسرائیل کے سنچار تندھ کو نقصان پہنچایا جبکہ اسرائیل کی ہوایی حملوں میں ہزباللہ کے کئی ہتیار توا ہو چکے ہیں باوجود اس کے ہزباللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے پاس ابھی بھی ہزاروں لڑاکے ہیں جنہیں سیریا میں جنگ لڑنے کا نبھو ہے اور وہ بدلہ لینے کی بات کہہ رہے ہیں ہزباللہ کے پاس ایران سے ملے مسائلوں کا ایک بڑا زکیرہ ہے جس میں سٹک نشانہ لگانے والے لمبی دوری کے ہتیار ہے وہ تیل عویب اور اسرائیل کے دوسرے شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن اگر ہزباللہ نے اسرائیل کی ہوای سرکشہ کو چکمہ دے کر اسرائیل کے شہروں کو نشانہ بنایا تو اسرائیل بناسکاری اور سب سے بڑا ید لانچ کر سکتا ہے اس کے بعد اسرائیل صرف ہزباللہ کو ٹارگٹ نہیں کرے گا لیبنان کے بنیادی دھانچے پر پرہار کر کہہر پر پا سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو اس کی گونج اراغ تک پہنچے گی اور ہو سکتا ہے کہ ایران کی سیدھے ید میں اینٹری ہو جائے اگر ایسا ہوا تو جنگ کی سب سے بھی شرکہانی شروع ہوگی اور اسی کے ساتھ اس سپیشل رپورٹ میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہے لیکن خبریں لگاتار جاری ہیں آپ بنے رہیے نیوز ایٹھین مدیو پردیش شہتیز کار پار